بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام عن رسول اللہ نبدأ بإذن اللہ تعالی بشرح متن مختصر وسمہ متن الدروس المهمہ لعامت الأمم ہر پرکار کی پرشنشاہ اللہ کے لئے ہے جو سمجھ سنسار کا مالک ہے اور درود السلام نازل ہو اس کے آخری سندیش و حق پر آج ہمیں ایک چھوٹی سی پستکہ کی ویاکھا کریں گے جس کا نام ہے عام مسلمانوں کے لئے اہم اسباق کی ویاکھا نعم لماذا ندرست دروس المهمہ ہم اس دروس مهمہ کو اہم پارٹ کو کیوں پر ہے لأنها مهمہ کیونکہ یہ برئی اہم ہے کیونکہ علماء نے جو برے برے ودیان ہیں جو برے برے ودوان ہیں انہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے لئے کہا ہے نعم فیہا طریقة السلف فی حفظ القرآن اس پستکہ میں ہمارے جو گزر چکے ودوان ہیں انہوں نے وہ طریقہ بتنایا ہے کہ کیسے قرآن کو پڑھا جائے وفیہ التوحید وما اضاد التوحید وهو الشرک تتھا اس میں اکیش ورواد یعنی توحید اور جو اس کے مخالف چیزیں ہیں اس کو بتلایا گیا ہے نعم والصلاح اور نماز والوضوء الطہارہ تتھا وضوء اور پاکی حاصل کرنے کے طریقے الاداب والاخلاق الاسلامی تتھا کس پرکار ایک معنو ایک انسان اسلامی اخلاق کو اپنائے نعم اتجہیز المیت و تکفین و الصلاح علی تتھا کس پرکار جب کسی انسان کی کسی معنو کی مرتی ہو جائے تو کیسے اس کو کفنائے آجائے دفنائے آجائے اور کس پرکار اس پر نماز پر آجائے نعم اور یہ ایسا پارٹ ہے جو پرتیک سنسار میں جو بھی ملک ہیں تمام لوگوں کے لیے اور پرتیک معنو کے لیے مناسب ہے